موسیقی اسلام علیکم پرائیڈ او پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدیق پرائیڈ او پاکستان فخر پاکستان وہ لوگ جو انسپریشن ہے ہمارے لئے وہ لوگ جو لوگ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ دکھائیں وہ لوگ جو اپنے کام کو ایسا پریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کے نام سے اداری پہچانے جاتے ہیں ایسے لوگ ہمارے مورد میں بہت کار ہیں آج میں اس شخصیت سے ملا رہی ہوں اپنی پرائیڈ او پاکستان میں جسے میں ہمیشہ کہتی ہوں فخر پاکستان آج وہ شخصیت میرے درمیان موجود ہیں جو انہوں نے جو بھی کام کیا زبردست کیا سوشل ورکنگ ہو یا کوئی ادارہ ہو سی پی ایل سی کی بات کروں یس ایک ایسا ادارہ جب کرائیم رشو اپنے اروج پر تھا جب بوری بند لاشیں دکیتیاں یہ ساری چیزیں اروج پر تھیں اس وقت اس ادارے نے ایک ایسا کام کیا اور اس میں بہت سارے لوگ تھے لیکن ایک نام ایک ایسا ہے میں اس وقت انٹریوز کروانا چاہتی ہوں اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں جو میرے الفاظ کم پڑھ رہے ہیں یس احمد چنائے صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا نام اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادارہ کا نام یہ ادارہ ہے اور میری پہچان ہے لیکن احمد چنائے صاحب کا جب نام آتا ہے تو ادارہ کا نام آتا ہے یس پہچان بنتی ہے سی پی ایل سی کی اور جتنے بھی کرائیم رشو کو ختم کرنے کی کوشش کی اس ادارے نے اس میں احمد چنائے صاحب کا نام ایز ای چیف سب سے اوپر آتا ہے اور میں کہتی ہوں چاہے بچہ ہو یوت ہو یا آنے والے جو لوگوں یا سینئر لوگوں ان کو بہت ریسپیکٹ فولی انداز میں دیکھتے ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں انہوں نے جہاں پر بھی اپنی کارکردگی دکھائی نام اور اوکار کے ساتھ دکھائی ڈگنیٹی کے ساتھ دکھائی ایمانداری کے ساتھ دکھائی اور سوشل ورکنگ اگر نام لیا جائے کتیانہ میمن آئے ہسپٹل ہو اسکول ہو یا کوئی بھی ایسی اسوسییشن ہو انڈس ہسپٹل اور آغا خان اور بہت سارے نام میں نے کہا نا میں اگر ان کے بارے میں انٹرڈکشن شروع کر رہی ہوں تو میرے الفاظ کا چناؤ کم ہو رہا ہے کیونکہ احمد چنائے صاحب ایک اپنے نام میں ایک اوکار رکھتے ہیں بہترین پرفارمنسز اور جب سٹارٹ کیا ادارے میں جانے سے پہلے وہ پہلے سے ہی ایک بزنس کمیونٹی سے اور بزنس ریلیونٹ تھے اور میں جب بھی بزنس کی بات کرتی ہوں تو ایسے لوگوں کو پلار آپ پاکستان کہا جاتا ہے افکورس انہوں نے کسی بھی ورک کو آسان بنانے کی بڑی کوشش کی اور پھر جب ایک اور جگہ پر آئے یس ایک اور وہ ہے سٹاک جہاں بزنس کمیونٹی پہچانی جاتی ہے پھر ان کا نام بورڈ آف ٹیریکٹر میں آیا میں نے کہا آنا جہاں پر بھی گئے ہیں اپنا کام اور وقار کے ساتھ دگنٹی کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے اور یہ سنسیریٹی کم لوگوں میں ہوتی ہے اسی لئے ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں یہ ہیں احمد چنائی صاحب اور یہ ہیں ہمارے فخر پاکستان اور یہ ہیں ہمارے پرائیڈ آف پاکستان میں ملوات ہوں یہاں پر کون ہے میرے درمیان جہاں پر اپنے پر پاکستان یہ ہے ہمارے پر بھی گئے ہیں میں ملوات ہوں احمد چنائی صاحب اسلام علیکم صاحب والے کم اسلام حساب اللہ کا بڑا کرام اور میں ایک بات بہت سارے ادارے ڈیفرنڈ ہیں جس میں روٹری ہے جہاں پر بھی دیکھا ہے میں نے ان کو ہمیشہ فرنٹ پرسن دیکھا ہے آگے بیٹھے دیکھا ہے لوگوں کو اپنی شیٹ کر کے دیکھا ہے سوشل ورکنگ میں بھی آپ نے فرنٹ پر کام کیا اور بزنس میں بھی فرنٹ پر کام کیا اور پاکستان میں سندھ حکومت میں سی پی ایل سی جو آپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے وہ بھی آپ نے فرنٹ پر کام کیا اور بہت پوزیٹیو کام کیا تھوڑا میں جاؤں گی احمد چنائش صاحب خود اپنی اندر کیا بکھا رکھتے ہیں میرے پلیجر آپ کے بہت بہت شکریہ اس انٹرڈکشن کا بہت ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ اس انسانیت کی خدمت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے میری طرف سے وہ کرنے کی کوشش کی ہے اس میار پر ہم پورا کتنا ہوتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین صلح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ساتھی ساتھ جو مقصد حیات ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا کہ دوسروں کے کام آنا اور یہی وہ فلوسفی ہے یہی وہ تھیوری ہے یہی وہ مطمئن نظر ہے کہ جس کی بنا پر ہم روا دوا ہیں اپنے کاموں میں چاہے وہ سماجی میدان ہو چاہے وہ فراہی میدان ہو چاہے وہ کاروباری میدان ہو اور ان سب میدانوں میں جو ہے وہ بھرپور قوت کے ساتھ بھرپور کوشش کے ساتھ کوشش یہ کی ہے کہ نہ صرف لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں بلکہ ایک پسفل طریقے سے اس ملک کے کام آئے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم پاکستان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری خامیہ ہمیں نظر آتی ہیں ظاہر ہے ہم ایک تھرڈ ورل کنٹری ہیں پچھتر سال آزادی کو ہو گئے ہیں لیکن اس پچھتر سال کے دوران جو کچھ ہمیں پانا چاہیے تھا وہ شاید نہیں پاسکے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی تمام نوجوان تمام لوگ جو ہیں وہ اسی تغادوں میں ہیں کہ اس ملک کو کیسے بچایا جائے اس ملک کو کیسے آگے لائے جائے اس ملک سے غربت کا خاتمہ کیسے کیا جائے اس ملک میں ease of doing business کیسے کیا جائے اس ملک میں لوگوں کو facilitate کس طرح کیا جائے اور اس ملک میں لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا عظم کیسے مستحقم ہو کہ آپ باہر جانے کا نہ سوچیں بلکہ اس ملک کی خدمت کا سوچیں کہ اس ملک سے کچھ حاصل ہو جائے ظاہر ہے معاشی ذریعہ سب کا لگا ہوا ہے اور معاشی طور پر لوگ جب تک خوشحال نہیں ہوں گے ان کی نظریں بینون ملک کی طرف جائیں گی اور بینون ملک جا کر پاکستان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ہمارا میار جو ہے وہ ان ممالک سے بہت کم ہے اور پھر ایک تمنا ہوتی ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح اس ملک کو اپرو کیا جائے میری ہمیشہ سے جستجو یہ رہی ہے جدو جید یہ رہی ہے کہ اس ملک کے ہوتے ہوئے اس ملک کو کیسے بہتر بنایا جائے کیسے لوگوں کو اس طرف راقب کیا جائے اور یہ بہت ایک طویل بحث ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پر ایک بہت بڑی برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے اس برین سٹارمنگ میں جو ہے وہ آپ کا پورا انپورٹ آنا چاہیے تمام سٹریک ہولڈرز کو بٹھانے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو دو تین اہم پلرز ہیں جس میں بلا شبہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری جوڈیشری ہماری لائر ہماری کاروباری لوگ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی یہ چار وہ سٹرونگ پلرز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اس ملک کو قائم رکھا گیا ہے اور اس بیچ میں عوام ہیں تو اب عوام کا یہ کام ہے کہ ان چاروں پئیوں کو جو ہے وہ بہتر انداز میں چلائیں اور اس بہتر انداز میں ہم یہ سوچ سمجھ کر بات کریں کہ یہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے ہمیں لوگ ہیں جو اس پسپاندگی سے اس ملک کو جو ہے واسودگی کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اس پسپاندگی کو دور کرنے کے لیے اپنی جتنی سرائیتیں ہیں ان کو برکار لاکر اس ملک کو بہتر کیا جا سکتے ہیں بہتر کیا ہے میں آپ کی گفتگو بڑے غور سے سن رہی تھی ناظرین جس طرح ابھی انہوں نے مجھے جس طرح بتایا کہ اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے یہ سوچ جو ہوتی ہے نا کیونکہ پاکستان کی میں یہ کہوں گی پاکستان جب بنا تو علامہ اقبال نے سوچا تو سوچ جو ہوتی نا خواب جو ہوتا ہے نا یہ ہم سب کو دیکھنا ہے پوزیٹیو خواب جس سے ہم کریئٹ کر سکیں کچھ پوزیٹیو کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے بینیفٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں سر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز جس سے آپ کے گفتگو میں مجھے لگا کہ پاکستان کے لیے یہ ہونا چاہیے آپ نے چار پلرز کی بات کی کوئی ایک بھی ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم ڈگمگ آ سکتے ہیں تو میں سوری کیوں سے یہ شاید کوزیٹن میں مجھے نہیں معلوم گورورنمنٹ کو کتنا اچھا لگے گا ہماری حکومت ایسے بدلتی ہے جیسے کپڑے ابھی کس کی حکومت ہے ابھی کس کی حکومت ہے اس سے سب سے زیادہ ٹھےز پتا کس کو پہنچتی ہے ہمارے بزنس کمیونیٹی کو سب سے زیادہ وہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور پھر سٹاک اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اور بکاوز یو ریلیمنٹو بزنس کمیونیٹی اینڈ بزنس بورڈ آف کورس آپ سٹاک میں آتے تو کیا دھچکہ لگتا ہے پورے ملک کو دیکھیں ظاہر ہے سٹاک مارکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سٹاک مارکٹ ایک بری سینجیٹیو مارکٹ ہے بڑی حساس مارکٹ ہے اور ملک میں ہونے والا کوئی چھوٹا بڑا واقعہ جو ہے اس مارکٹ کے پیلرز کو ہلا دیتا ہے اور مارکٹ کے جو رییکشن جو ہے وہ فوری طور پر آتا ہے یہ پاکستان میں نہیں یہ دنیا بھر میں یہ طریقہ طریقہ میں سمجھتا ہوں ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی ملکی حالات میں تبدیلی ہوتی ہے جہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے خدا ناراضتہ جہاں کئی میجر فسکل یا پولٹیکل چینج آتا ہے یا مائنر بھی آ جاتا ہے تو سٹاک مارکٹ کا اتار چڑھاؤ اور پتہ نہیں میرے نزدیک یہ سائیکی بلکل ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ آج کا ہونے والا واقعہ جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کی کمپنیوں پر اثر نہیں ہوتا آج ہم سٹاک مارکٹ میں جو بھی واقعہ ہوا ہے تو سٹاک مارکٹ کی جو الیسٹریٹ کمپنیز ہیں وہ تو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں ان کا پروفٹ پیچھے سے آ رہا ہے جس کا منافع آج ملے گا تو اس سے اس کا محص میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تعلق فیوچر پہ ہونا چاہیے اور فیوچر میں آج جو واقعہ ہوا ہے خدا رہ خاصتہ ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کو انڈو نہیں کیا جا سکتا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی اگر گورمنٹ کا بھی چینج ہے پولٹیکل چینج بھی ہے تو نئی گورمنٹ بھی اگر آ رہی ہے تو اس کے مطمئن نظرین یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کو تباہ ورباد کر دیں وہ یہ چاہیں گے کہ ہم بہتر پرفارمنس دکھائیں تاکہ اس بہتر پرفارمنس سے جو ہے وہ ہم اپنی پاپلارٹی میں مزید اضافہ کریں اپنی لائکنگ میں مزید اضافہ کریں اور ہم اگلے الیکشن میں جو ہے وہ پھر جیت کر پبلک کے سامنے آئیں اوکی یعنی کہ یہ دیپینڈ آن اس پارٹی پر ہے کہ اگر وہ اچھا پوزیٹیو ورکنگ دکھائے گا تو افکورس جب امام ہیں آپ کو منتخب کریں گے اچھا بات کریں گے آپ کو بہت دی اعزاز بکشا گورنمنٹ نے حلال امتیاز ستارہ امتیاز مارشلہ سب سے پہلے کیونکہ میری ملاقات اب جو یہ کہوں گے میری ایک دم نولیج میں میرے بہت اچھا لگا میں آپ کے کچھ اوارز اور میں دیکھ رہی تھی چیزیں بہت اچھا لگا پاکستان کے واقعے آپ کو اپیشیٹ کیا گیا تو کیسا فیل گیا تھا جب آپ کو یہ بہت جو نہیں ستارہ امتیاز یعنی حلال امتیاز مل رہا تھا دیکھیں یہ لگا شکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر اس کی رہتی نشن جو ہے وہ ہمیں ایک اور انسینٹیو دیتی ہے اور ڈی بی اوارڈز مل رہے تھے جاہر پوری دنیا دیکھ رہی تھی پورا پاکستان یہ دیکھ رہا تھا حلال امتیاز سیویلین اوارڈز میں سب سے بڑا اوارڈ ہے جو شہریوں کو دیا جاتا ہے باقی اس کے اوپر حلال پاکستان وغیرہ جو ہے یا نشان پاکستان جو ہے وہ عموماً فارن ڈیگنٹریز کو دیا جاتا ہے یا بہت زیادہ کوئی ایکسپشن انڈس فیلڈ میں ہو تو اس کو دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جب اس احراز سے نوازا اور جب اس کو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی بھاری زمداری اب دے دی ہے کہ مجھے اس مرتبے کو اس منصب کے شائنہ شان آگے کام کرنا ہے ماشاء اللہ کہ اگر اس مرتب اور اس منصب کے شائنہ شان کام نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ٹائم عزاز نہیں ہے یہ عزاز اس لیے ہے کہ نہ میں صرف جو پیچھے کام کی ہیں اس کو سرہا گیا ہے بلکہ آگے جو کام ہونے جا رہے ہیں یا ہونے چاہیے اس میں مجھے اپنا ایک ڈیو رول ادا ضرور کرنا ہے کیا بات ہے سر اچھا سر ابھی ماشاء اللہ میں نے دیکھا آپ سوشیل ورکنگ میں بہت ایکٹیو ہیں اور ابھی you know about a disaster بڑا سلاف کی صورت میں اور جیسے میں کہا معیشت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی پاکستان یا کسی بھی ورلڈ میں اس کا رول جو ہے وہ فرنٹ پر آتا ہے تو معیشت جو ہے افکورس ہمارے جو لوگ اس وقت disaster کو face کرے وہ سارے یہ کیسان اور بیچارے جو زمین بھی ہمارے لیے انہا جگاتے ہیں تو کیا سمجھتے کہ ہم پیچھے چلے گئے یا ہم یہ face کریں گے یا مہنگائی آگے آئے گی تو آپ کی نظر میں اب اس criteria کو کیسے پریزنٹ کریں گے دیکھیں بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین صلاح یہ تھا اور بہت بڑا ناقبل تلافی نقصان ہوا ہے ہم یہ سوچیں کہ ہم دس سال میں بھی اس نقصان کو پرا کر لیں گے تو شاید ممکن نہیں ہے اور یہ وہ نقصان ہے جس میں تین کورٹ سے زائد لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں بیس کورٹ کی پاکستان کی عبادی ہیں بیس بائیس کورٹ کی اور تین کورٹ سے زائد کا نقصان ہونا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے پھر لاکھوں اکر جو ہے وہ زمین تباہ ہو گئی ہزاروں نویشی جو ہے وہ پانی میں بہے گئے ہزاروں لوگ پانی میں بہے گئے اور یہ ناقبل تلافی نقصان میں میں سمجھتا ہوں ہزاروں لاکھوں مکانات جو ہیں لوگوں کے پانی میں بہے گئے اور اس کو اگر ہم رات و رات بھی پورا کرنا چاہیں تو انہیں پورا کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فارم کے لیے اس سے زیادہ افسوسناک اور تربناک صورتحال جو ہے وہ پیچھے نظر نہیں آتی دو تین بڑے اہم فیکٹر ہیں کہ اس موقع پر کارواری دارے دوسرے تمام پاکستان کے شہری جو میں دیکھتا آیا ہوں پچھلے دو مہینے میں وہ انہوں نے ہر موقع پر بڑا برچڑ کا حصہ لیا ہر موقع پر جو ہے جہاں جہاں ان کو کال دی گئی وہ آگے آئے لوگوں کے انہوں نے مدد کی اور صلاح متاثرین کو نہ صرف اپنے گھروں میں پنا دی بلکہ ان کے کھانے پینے کا ان کے علاج مال دے کا ان کے پہننے کا سارا بڑا مفصل انداز میں میں دوست کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جی تحسین ہیں ان تمام اداروں کو کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے نہ صرف چندہ جمع کیا بلکہ مستحقین تک پہنچایا اور یہ وہ عمر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اللہ تعالی کے نزدی کی بھی وہ سندیدہ عمر ہے اور سلام ان مولنٹیس کو ہے جنہوں نے خود جا کر ان علاقوں میں لوگوں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کی اور یہ وہ موقع ہے یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پاکستان میں مسئبت میں گھرے میں لوگوں کی آواز پر ہمارے تمام مولنٹیس نے لبیک کہا چھوٹا بڑا سب گئے وہاں پر اور سب نے جو ہے وہ پرکور طریقے سے لوگوں کی مدد کی اس میں سب سے بڑی بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پانی ایسا ایسا نیچے جا رہا ہے حالات حالات زندگی معمول کی طرف تو نہیں آئیں گے لیکن معمول بہتری کی طرف ضرور چلے جائیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم سال دو سال میں بات کر رہے ہوں گے کہ ان کی ریہائب کی کیا کریں ان کی ان کو کیسے اپنی خانوں تک واپس پہنچائیں کیسے اور روز مرہ زندگی کی طرف چلے آئیں جو سمجھتا ہوں کہ سال دو سال کا نہیں آردس سال کا فسیجر ہے اب ایک متعد اندازہ کے مطابق چالیس بلین ڈالر سے زائد کا نقصان پاکستان پاکستان کا پوچھکا ہے یہاں ایک بلین ڈالر کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں حکومت کو میرا خواہد ہے کہ تمام شرائط آئین اکیمان نہیں پڑی اور بہمشکل ایک سوا بلین ڈالر جو ہے وہ اب تک ملا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چالیس بلین ڈالر کا نقصان پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم کس طرح اس کو لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جہاں ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں پر ایک اپوچنٹی کریئٹ ہوتی ہے آپ کہیں گے کیسے اپوچنٹی کریئٹ ہوتی ہے اپوچنٹی اس طرح کریئٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیزاسٹر کو اوور کم کرنا ہے لوگوں کو رہنے کے لیے مکان بنا کر دینے ہیں پہنے کے لیے کپڑے دینے ہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں فرام کرنی ہیں روز مرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کی فرامی ہے فرمیچر ہے سینکڑوں قسم کی چیزیں ہیں تو یہ سینکڑوں قسم کی چیزیں جب دوبارہ چالیس بلین ڈالر کی لے کر آئیں گے تو یہ میں کہتا ہوں ملٹی بلائی و ای فور یہ سوہ سو بلین ڈالر سے بری اکنومی ہیں جو پاکستان کا انتظار کا اور یہ ملٹی بلائی و ای فور اس لیے کر لیں کہ یہ ڈیرڈ ایک سو پچاس عرب سے زائد کی اکنومی ہے جو ملٹی بلائی و ای فور ہوگی ظاہر ہے مختلف حاتوں میں ہوتے بھی پہنچے گی تو یہ ایک سو ساٹھ عرب بلین ڈالر جو پاکستان کے قرضے سے زائد ہے یہ اکنومی پاکستان میں زلزلہ آیا دوہزار آٹھ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مدد کی لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس کاروبار میں آئے جہاں مکان بنے جہاں بہت ساری ضرور سے زندگی یہ چیزیں استعمال ہوئی اور ایک پاکستان میں انویسمنٹ کی پاکستان میں انڈسٹریل ریولیوشن کی پاکستان میں فیکٹریز کی تو یہ ایک سو ساٹھ عرب ڈالر کی اکنومی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے آج پاکستان کے سرمایہ داروں کو پاکستان کے کاروباری داروں کو یہ پاکستان میں ملے لیے کہ آئیں پاکستان میں انڈسٹ کریں اور پاکستان میں یہ ایک مانگ ہے سو ساڑھ بلین ڈالر کی جو آپ کی کام میں آئی ہیں جو آپ کی چیزوں کو استعمال کر رہی تو ہم اس کو اگر پوزیٹیوی لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اکنومی ہمارا اگزار کر رہی ہے سلاب کی شکل میں جہاں تباہی اور بربادی پھیلی وہاں اللہ تعالی نے اس ملک کو ایک موقع فرام کیا ہے کہ آئیں اس اکنومی کو جو ہے وہ استعمال کریں اس اکنومی کو اپنے مفاد کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے کی وائٹل رول جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کہاتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کو پلان کرے اور تمام کارابادی اداروں کو اس میں انوائٹ کرے اس میں سٹیل کی ضرورت ہے اس میں سریعے کی ضرورت ہے اس میں سمنٹ کی ضرورت ہے اس میں تمام چھوائے زندگی کے جو ضروریات ہیں ان کی ضرورت ہے ان تمام کے انڈسٹری یہاں لگ بھی سکتی ہیں چل بھی سکتی ہیں اور ان کے خپت بھی آئے گی کیونکہ دیکھیں ریپلیسمنٹ آئے گا آج نہیں کل کل نہیں پر سون ہم جتنی جلدی ریپلیسمنٹ کی طرف جائیں گے پاکستان کو اگر یہ خوشحالی ملتی ایک سو ساٹھ ڈلین ڈالر کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کا یہ عجر عظیم ہوں ہمارے پر ہوگا جہاں اللہ تعالی ہم پر کوئی مسئیبت ڈالتا ہے وہاں ایک اپورچنٹی بھی فرام کرتا یہ وہ اپورچنٹی ہے جس کو ہم نے یوٹلائز کرنا ہے جس کو ہم نے گرایف کرنا ہے اور جس کو مکمل طریقے سے جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوشن کر کے پوری اکنومی کو رن کرنا ہے تو آج جب یہ اپورچنٹی ہے تو ہمارے جو اکنومیسٹ ہیں ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح پاکستان کو نکال کر ہم سرپلس میں لے کر آئے کس طرح جو ہے وہ لوگ کو آسودہ کریں اور کس طرح ہم یہ سلاب ضدکان میں جو لوگ متاثر ہیں ان کی مدد سر ابھی میں آپ کے بڑا غور سے آنسر سن رہی تھی بہت ڈیٹیل میں آپ نے آنسر دیا بڑا چپتا سوال ابھی میں کروں آپ کی بات میں آپ جب ینگ تھے نوجوان تھے شروع سے ہی آپ سوشل ورکنگ میں بہت ایکٹیو رہے اور جہاں بھی کام کی ہیں اپنی ڈیگنیٹی کو نہیں چھوڑا آپ کی پہچان یعنی کہ اداری کی پہچان آپ سے بن گئی جس جگہ بھی آپ نے قدم رکھا اس جگہ کو آپ نے ہرہ بھرہ کر دیا ایک بات ہے کہ یہ جو سلاب ہے بے شک اللہ کی نگانی آفت کبھی بھی آسکتی ہے اٹر ٹائم سندھ میں کراچی بجگہ بچارا جو بھی ہے لیکن کافی جو جہاں پر ہمارے لئے اناج بگر یہ جو بھی تھا ایسے علاقے بڑے متاثر ہوئے سر ہر سال 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 میں بھی جانتی ہوں آپ بھی جانتے ہیں آتا ہے نا ہر سال اس بار زیادہ آگیا تو کیوں نہیں کوئی بھی حکومت ہو میں کسی کو پوائنٹڈ نہیں کر رہی ہوں کسی حکومت نے کیوں نہیں ایسا سبٹیٹیوڈ یا کوئی بکپ تیار کیا ہو یا مینشن کیا ہو کہ ہر سال پانی آتا ہے اس بار آئے گا تو ہم نے سیف سائٹ عوام کے لئے رکھی یہ یہ ہر سال آتا ہے سر لیکن میں حیران ہوں کہ کبھی بھی کیوں ہم اس پانی کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے کیا آپ کے پاس سلوشن ہے کیا ڈیم کی ریکوئرمنٹ ہے اس پانی سے بجلی بھی بن سکتی ہے آج اس پانی میں ہم ڈوب مرے آپ نے کتنا کہ ہمارے چیزیں ان کے بچے بھے گئے بھائی تو اب ایک تکلیق دے ہے تو کیوں نہیں کسی بھی حکومت نے کچھ اس کا پلان کیون کیا دیکھیں آپ جب پوچھیں گے کہ اس کا پلان کیون نہیں کیا تو ظاہر ہے یہ حکومت کے نائلی نائتجرب کاری یا حکومت لاپروائی بہت آپ اگر مجھے حل پوچھتے ہیں تو فوری طور پر اس کال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام ان جگہوں پر جہاں ہی سلاب آ رہے ہیں وہاں ہم بڑے ڈیم کی بات چھوڑ دیں پانی کے ریزورائز بنا لیں اور اس پانی سے بجلی پیدا کرنے کے ترمل پاور سٹیشنز وہاں پر ایریکٹ ہو جائیں کہ بجلی بھی بنیں پانی کا سٹوریج بھی ہو اور یہی پانی نہ صرف ہماری زمینوں کو سراب کرنے میں کام آئے بلکہ لوگوں کے کھانے پینے استعمال میں پانی آ جائے انپورچنٹلی اس قسم کی کوئی حکمت عملی زیر غور نہیں آتی ہماری ہماری جیسے لوگ چاہے اس پہ بات بھی کر لیں چاہے اس کا مشورہ بھی دیں لیکن جو ہمارے پلائنرز ہیں منیجرز ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ جی اس کو سٹارٹ کہاں سے کرنا کیسے کرنا کیوں کرنا اب سٹارٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کک سٹارٹ گورنمنٹ کو خود دینی پڑے گی چیپ نیسر کی جانب سے ملک کے جو صوبے کے جو اختیار لوگ ہیں ان کی جانب سے اور فوری طور پر ان کو تمام اکنومک منیجرز کو ساتھ بٹھا کر تمام جو پلینرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر یہ تیع کرنا پڑے گا ہم نے کس طرح کر نیسر دیکھیں لوگوں کی فصلے تباہ ہو گئیں لوگوں کی ترخ تباہ ہو گئے لوگوں کی مال مویش تباہ ہو گئے سڑکیں تباہ ہو گئیں پانی پینے کا پانی نہ پید ہو گیا سر 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 پا ہو گیا تو یہاں یہی جو ہے وہ بات آتی ہے کہ جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو ان کے بچانے کے لیے آگے کی کیا حکمت ماننا پڑے گا کہ دوزار دس کے بعد دوزار بائیس میں یہ سلاب آیا تیاری کسی کی نہیں تھی انڈی ایوے نے شاید دو مہینے پہلے یہ آگئی دے دی تھی کہ خطرنا قسم کا سلاب آ سکتا ہے اس پر جو ہے وہ حکمت ملی بنا لی جائے لیکن شاید اس بات کو لیٹ لی لیا گیا اور ہم اس نصان کی صورت پر سامنے کھڑے ہیں آج موقع یہ ہے کہ ہم تمام باتوں کو فیل حال پس پش ڈال کر آگے یہ پلاننگ کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر لیں ہمارے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے ظاہر ایک سال کے بعد پھر سلاب کے خدا نخاص اسی طرح جو کرنی چاہیے باقی آپ جو چاہیں اسموز میں کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں میں سے آپ نے مجھے ہسا دیا کہ کرنی چاہیے یعنی کہ ابھی تک کوئی پلان نہیں ہوا لیٹس سی ستارہ امتیاز حلال احمد چنائے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین آپ لوگ نے کہیں جو سی بڑا بڑا مزا رہے ہیں ہم احمد چنائے ساتھ بڑی مزیدار گفتگو ان کو والکوم کرتے ہیں گئن سر ایک بار پھر پرائیڈ و پاکستان میں آپ کو خوش شام دیر کہتی ہوں بڑی پیاری بہت سیریسلی گفتوبو بریک سے پہلے بڑی ہوئی اور آپ نے بہت اچھا متبری بھی کر دیا کہ کیا کیا ہونا چاہیے اور سٹاک کی بھی بات ہو گئی آپ کے بارے میں اب میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں بچپن گزرا کیسے سرگل کی بسوں میں جیسے آج لوگ بھی اپنی گیا تھے کچھ لوگوں نے بڑے دککے کھانے ہوتے ہیں کالیج گوئنگ کیسے تھے شرارتی سے تھے یا تھوڑا شائے سے تھے یا تھوڑا سٹرک سے تھے کیسی لائف تھی آپ کی ظاہر ہے ایک نومل جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کے جسے تمام صحبتیں برداشت کی ہوئی ہوتی ہیں جس کو ایک تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی والدین جو ہے وہ سخت تربیت دینے کا عادی بناتے ہیں وہ سلسلہ ہمارے گھر میں تھا سکون میں بھی پہلے سکون بس سے پھر اس کے بعد پبلک بس سے جائے کرتے تھے پھر کالیج میں جب گئے وہ گھر میں گاڑی ہونے کے باوجود بھی پبلک بس سے جاتے تھے والدین صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم کیسے سٹرانگ بنوں گے کیسے تم آنا جانا سیکھو گے لوگوں کے پاس اور جب یہ لوگ سب جا سکتے ہیں تو تم بھی جا سکتے ہو پھر اس کے بعد دفتر جا کر سیدھا جو ہے وہ ہم باس کی قرصی پہ نہیں بٹھے پہلے جا کے زمانے میں ٹائپنگ ہوتی تھی ٹائپ سیکھتے تھے ٹائپ ریٹر ٹائپ ریٹر تھا پھر وہ ٹیلیکس تھا پھر فیکس تھا تو یہ تمام مرائل جو ہے وہ نیچے سے ٹائپ کرنے کے بعد خود بینکوں میں جانا بینکوں میں ہنڈنگ کرنا ڈیلنگ کرنی چیک جمع کروانا کیش کروانا یہ وہ کام ہیں جو عموماً ہمارے بڑے دفتروں میں ہمارے پیون کرتے ہیں یا ہمارے اسٹرلز کرتے ہیں لیکن اس کارے کام سے جو ہے پروسس سے گزرنا جو ہے اس نے پھر بہت سارے جو مسائل کی انشاندہی ہے وہ ہمیں آہ پہلے ہو گئی اور ہم اس پر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بینکوں کا مشورہ دینا حکومت کو مشورہ دینا آہ کس طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگوں کو صحبتیں مصیبتیں برداش کرنی پڑتی ہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے پھر بسوں کا خراب بھی ہو جانا بسوں میں آہ بسوں کی زمانے میں ریسنگ بھی ہو جاتی تھی یہ دو دو پوائنٹ کی بس ایک ساتھ آگئیں تو دونوں ایک دوسرے پہ سب قد لے جانے میں جس پری طریقے سے سارے قانون کو بالا عطاق رکھتے ہوئے دورتی تھیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھیں ہوئی ہیں اور ساری چیزوں میں جو ہے وہ ایک آہ میں سمجھتا ہوں بڑی لرننگ وہ ہے کہ کس طرح جو ہے یہ بس مافیا نے کراچی کو کل بھی آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی قابون کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آہ کافی منیج کرنی کی ضرورت ہے اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ بہت سارے موڈ آف ٹرانسپورٹ آگئے ہیں تو شاید بسوں کا وہ رواج آہ جو پیک پہ تھا ایک زمانے میں اس پہ کافی کمی آئی ہے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ جی روٹ کی بسیں جو ہیں آہ ان کی روائلٹی چلتی ہے ان کی گوبل چلتی ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ میں ہو چاہے وہ آفس کے ٹرانسکشن میں ہو اب میرا خالق ہے کہ بہت زیادہ اس میں آہ وہ چام لیول نظر نہیں آتا بیورپیسی کا جو ایک زمانے میں تھا کہ اب سرکار نے بھی اپنی بسیں جو ہیں مختلف روٹس پہ چلائی ہوئی ہیں ہم یلو بس کی بات کرتے ہیں ہم گرین بسز کی بات کرتے ہیں ہم ریڈ بسز کی بات کرتے ہیں ہم اور ان لائن کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پیرڈائم شفٹ ہو رہی ہیں پھر ایک زمانے میں کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی بسوں کا بڑا رواج تھا جس میں آہ ہر روٹ پہ جو ہے وہ منی بس آپ کو نظر آتی تھی اور منی بس جو ہے وہ جس کو کہتے تھے اس سمانے میں سیارہ کا نام بتاتا ہے سیارہ کی طرح جو ہے چلتی تھی اور پھر بھر بکڑیوں کی طرح وہ لوگوں کو اندر ڈالتے تھے اس میں بھی سفر کی ہیں اور پھر بعد میں اس کے دروازوں سے بڑے لوگ جو ہے وہ انجڈ ہو جاتے تھے تو وہ ایک کنڈیشن ڈال دی کیجئے اب اس کے دروازے نہیں آئے تو بغیر دروازوں کی وہ منی بسیں دلتے تھیں ان میں بھی ایک ریسنگ کاؤنسر آ جاتا تھا سرم آپ کو ٹرام چلتی نہیں ٹرام میں نے دیکھی نہیں ہے اپنی زندگی میں لیکن سنا یہ تھا کہ ایم اے جنا روڈ جو ہے اس پر پوری ٹرام ٹرام کے پٹی جو ہے اس میں لائنے ڈالی بھی تھی اور وہ ٹریک ڈالی ہوئی تھی اور اس کی تصفیریں دیکھتے ہیں آپ تو ٹریک ختم ہو گئے سارے اب ان کی جگہ پہ اب ایک نیا فی نامنا جو آپ گرین لائن بسز کی صورت میں جو ایم اے جنا روڈ تک پہنچ چکی ہے اور میرے خال ہے وہ ٹاور سے ہوتے ہوئے کے ماری تک جائے گی اور پھر اس کا ایک روڈ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں گائے چندرگی روڈ سے لے کر سیدھا ائرپورٹ تک لے کے چلے گئے دیکھیں یہ اچھے اقدام ہیں مہن کی وہ برائی نہیں کرتا لیکن ہم یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ پبلک کی بہتری کے لیے ہوں پبلک کو ایک صاف ستری اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے جو وقت پہ جا رہی ہو وقت پہ آ رہی ہو آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی موسمی حالات ہو جائیں کیسے بھی شہر کے حالات ہو جائیں وہ بس اپنے جگہ پہ چلتی رہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حال ہو جائیں گے اور یہ ٹرانسپورٹ میں ٹرافک کا ایک جو ازدہام ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا جو کن جگہوں پہ تو بہت ساری جگہوں پہ تو ایسے بوٹن نیکس ہیں کہ ہم گھنٹوں انتظار کرتے رہتے ہیں میرے خیال ہے ان سب پہ ہم مکمل طور پر کام ہو پاسکتے ہیں سیریز کی ایکشن لینا پڑے گا بالکل اچھا آپ نے ابھی بچپن کے تھوڑا بتا کہ اس وقت بھی ہم جو ہے اس طرح مزہ آتا تھا وہ لائب میں کہ دوستوں کی گیترنگ میں بسوں میں چڑھنا اور وہ ایک کہتے دھکم بازی یہ سب ایک لائب کا حصہ ہے اور یہ انیشیلی اپنے بہت پیارا مجھے لگا بہت اچھا لگا اور ہمیں بڑا اگر آپ نے انیشیلی بتایا کہ میں وہ کام بھی کرتا تھا جو آج ہمارے جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پیپر پائل ماہ رک دو انیشیلی اس سے پتا ہے کہ انسان لرنگ پروسیجر سٹرونگ ہوتا ہے ہمیں کوئی چیٹ نہیں کر سکتا ہم اگر انیشیلی ہر چیز سیکھتے ہیں نا وہ ہمارے بہتری کے لیے ہوتی ہے سپورٹس میں کبھی ایسا ہوا کہ چاہیں جی سکول میں آج میں کرکٹ کھیلنا ساتھوں میں ہوں کہ بسکلی آپ کا فیوریٹ گیم کوئنس ہے اور خود کبھی ایکٹ کر کے دکھا ہے دیکھیں ایکٹیبلی کرکٹ کھیلتے رہے بہت عرصے تک کالیج کی جب تک کالیج میں تھے کالیج کے بعد بھی کھیلتے رہے ظاہر ہے پھر جب فعال طور پر کا کاروبار میں آگے تو آہستہ 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 آہ جو سے کہتے ہیں وہ عادت چھڑ گئے اوکے اور اب بھی شوق ہے کبھی کبھار کئی ہاتھ پہ رازمائے لیتے ہیں اور آہا تھیورٹیکلی پڑا شوق ہے کہ کرکٹ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی رہتے ہیں سمجھتے بھی رہتے ہیں اپنے کامنٹ بھی دیتے رہتے ہیں اور آہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ آہ اس قسم کی جو صحت مند آنا سرگرمیاں ہیں اس میں نوجوان آگیا ہیں اور آہ پاکستان کا ایک بڑا فیوچر ہے کرکٹ میں سپورٹس میں بڑا فیوچر ہے ہم بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس ہم ہاکی میں ایک دفعہ ایک دفعہ کیا کافی عرصے تک دنیا کے بیتاج بادشاہ رہے تھے ہم سکوچ میں جو ہے وہ دنیا کے بیتاج بادشاہ تھے اس کے بعد آہ کرکٹ جو ہے اس میں بھی ہم بیتاج بادشاہ رہے ہیں ہو جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں پھر اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ سارے گیمز کا حصہ ہے ہماری کوشش یہ رہی تھی کہ ہم دوسرے گیمز کو بھی پرموٹ کریں جس میں فوٹبال جس میں ٹینس ٹیون ٹینس اور سومنگ اور اس کے سن بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں پھر اتلیٹکس میں بھی جو ہے وہ کوشش رہی کہ لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹ ہے صحیح گائیڈنس مل جائے صحیح ٹریننگ مل جائے تو ہم دنیا کے افق پر ایک بہت بڑا پریڈائم شفٹ کر سکتے ہیں لیکن آہ میں سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کبھی خواہش بھی ہوتی ہے کہ کبھی اس لیول پہ پہنچے تو اس کو ٹیک کرنے کی بات کریں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا رول جو ہے وہ آہ ایک بہت ہی موثر انداز میں جانا چاہیے جو نہیں ہے اس طرح پاکستان علمپک ایسوسیشن میں میں سنتا ہوں کہ پچھلے پچھستی سال سے جو ہے وہ ایک ہی سربراہ چلے آ رہے ہیں اور وہ آہ چلتے ہوئے آئے تھے اور اب ویلچئر پہ جاتے ہیں واپس تو اس طرح چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے آہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو بہت مینج کر کے اور اس ملک کے لیے سوچ کے چلنا چاہیے تھا آہ ظاہر ہے یہ ساری سپورٹس ایکٹیوٹیز بڑے شوق سے تھی اور آہ بی بڑا اس میں ایک انٹرفائزنگ وہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پوشش کرتے ہیں جو طرح فٹ کرسکے ہیں فٹ رکھیں اور یہ ساری چیزیں کرتے رہے کیونکہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ صحت ہے تو جہاں ہیں اگر صحت ہی نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے کو کام آئی نہیں سکتے آپ خود جو ہے وہ ایک مریض بن جائیں گے اور اب لوگ خود آپ کی جو ہے وہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہیلڈی ایکٹیوٹی پاکستان میں اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیلینٹ پاکستان میں بہت ہے ڈیفرنڈی سپورٹس کو آپ نے کہا اپنے ایڈوکیشن کی بات کروں آپ نے سپورٹس کی بہت اچھی اس کو بھی ہمیں دیکھتے ہیں وہ وہ باتیں پتا چلنے ہی چلنا ہے سب اتنا یعنی کہ اتنی میں یہ نہیں ہوں گے ان کی ایج لیکن جس جگہ پر اس وقت مقام پہ ہیں لیکن ان کا تچ آپ دیکھیں فیلنگ دیکھیں اسے ابلوطنی کاؤنچ کیا جاتا ہے ایسا اچھا ہونا چاہیے میں اپنے پاکستان کو ایسے دیکھتا ہوں یہ بھی تاج بہتشاہ جو ہے وہ سپورٹس میں یوں تھا وہ گیم ایسے تھا تو یہ جو ہے نا یہ یہاں سے فیلنگ آتی ہے اپنے پاکستان سے محبت کی بات کروں گے ایڈوکیشن کی جس کے لیے ہماری کلاسفکیشن کی بھی ہے یہ گورنمنٹ ہے یہ پرائیویٹ ہے یہ ڈومین یہ ہے تعلیم بنا ایسے بچے کیسے تعلیم حاصل کر سکیں گی جب ہم کلاسفکیشن کرتے ہیں بات بلکل ٹھیک ہے اور پاکستان میں اس چیز پر بہت کام ہونا ہے پہلے اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں الحمدللہ کاؤسل مینجمنٹ کاؤنٹسی میں نے کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سن پیٹ سے گریجیشن کے بعد انٹرمیڈیٹ اور گریجیشن جو ہے وہ کامن کامرس کالج سے اور اس کی علم نائی کا آج بھی میں بہت محصر حصہ ہوں اور اس نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے کامیکس ایڈیوکیشنل ٹرسٹ میں اس ٹرسٹ کا چیرمن بھی ہوں اور ہم نے کراچی میں انٹرمیڈیٹ لیول پر میں سمجھتا ہوں کراچی کا ایک لیڈنگ کالج ہے کامیکس بزنس سکون جو ہے سائب کے نام سے کامیکس انسٹیٹوٹ اور بزنس ایڈیوکیشن اور کامیکس کے نام سے ناملی جانا جاتا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم تعلیم کو جو ہے وہ ایک میاری تعلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں اور اس زمرے میں میں نے سر آدمی انسٹیٹوٹ کی بنیاد ڈالی جو میرا خیال ہے فیڈل بی ایریا نورت نادباد کی علاقے کا ایک بہترین کالج شمار ہوتا ہے حالاندللہ آج اس کے بعد ہم نے کتیانہ میمن ایڈیوکیشن بورڈ کے تحت کتیانہ سکولز پر بڑا کام کیا چودہ ہزار بچے جو ہیں اس سے زائد بچے آج ہمارے پاس پڑھتے ہیں جس میں آہ کیجی سے لے کے مانٹسیزری لے کے گریجویشن تک کے بچے شامع ہیں اور مجھے یہ فخر ہے کہ لیاری جیسے علاقے کے اندر ہماری یہ سارے سکولز ہیں اور اس لیاری میں کہ جہاں لوگوں کو یہ تصور نہیں ہے کہ شاید اچھی ایڈیوکیشن مل جائے الحمدللہ ہمارے جو سکولز ہیں وہ ہر سال دس میں سے دو تین پوزیشن ضرور لاتے ہیں اور ہنڈیڈ پرسنٹ رزلز آتے ہیں اور اس ہنڈیڈ پرسنٹ رزلز میں نائنٹی پرسنٹ بچے ہمارے جو ہیں وہ لیاری کے رہنے والے ہیں یا اس کے اطراف کے رہنے والے ہیں دس پرسنٹ جو ہے وہ کئی بار سے آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے کے اندر آہ جو ہم ایک میاری تعلیم کی بات کرتے ہیں ہوں ہم دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ہم نے ایک ہاؤسپٹل بنایا وہا ہے جس کا میں ایک پارٹن پارسل شروع سے ہوں الحمدللہ اس کو بنایا اس کو چڑھایا پتیانہ میمن ہاؤسپٹل کے نام سے جس میں روزانہ پانچ ہزار سے زائد لوگ آتے ہیں اس ہاؤسپٹل میں ایک بہت بڑا ہیوج ہمانگس بگر ہے اور اس کو الحمدللہ لے کے چلتے ہیں اسی زمرے میں ساتھ ساتھ انڈس ہاؤسپٹل نیٹورک جو آج پوری دنیا میں اپنی طبی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی طبی امداد کی بنیاد پر یا طبی ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ انڈس ہاؤسپٹل نیٹورک جو ہے وہ فری آف کاؤسٹ آہ ہیلتھ کالٹی ہیلتھ کیر اور فری آف کاؤسٹ کالٹی ہیلتھ کیر جو ہے وہ پاکستان میں انڈس ہاؤسپٹل کے علاوہ ناپید ہے تو یہ بہت بڑے کام بڑی تفصیل والی بات ہے کہ جس پہ ہم نے اپنا ٹائم بھی لگایا اس کو بنایا بھی اس کو چرایا بھی اور آج چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو چاہے صحت کا شعبہ ہو ان دونوں شعبہ میں جو ہے وہ مل کر ہم نے کام کیا کہ لوگوں کی دو بنیادی ضروریات ہیں کہ صحت ہوگی تو آگے بڑھیں گے تعلیم تعلیم پر بھی کام کیا پھر لوگوں کی رہائش پر بھی کام کیا کہ کس طرح لوگوں کو مکانات دیے جائیں آہ کمیونٹی میں بھی کمیونٹی کے باہر بھی اور ان کو ایک اچھی زندگی جو ہے مہیا کرنے کی بات کی جائے تو یہ سوشل ویل فیر والا کام ہے جو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں دنیا میں پاکستان فلانترافی میں بہت آگئے اور پاکستان ایک لیڈنگ فلانترافیس کی حصے سے دنیا میں سامنے آتا ہے تو شاید یہی وہ آدات ہیں یا پاکستان کے یہی وہ لوگوں کا ایک طرح امجاز ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کو کر آپ کر دیا ہے اب آپ کہیں گے کیا بات آگئی تو دیکھیں جہاں آہ جب آپ jeunes کا رول ہم لوگ ادا کرنا شروع ہو جائیں ہائے 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 دیتے ہیں وہ خود جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ آہ اس کا ایک آہ لف سائیڈ فلیف سائیڈ پہلوں یہ بھی ہے کہ حکومت ڈیرےل ہو جاتی ہے اور حکومت اب یہ سمجھتی ہے بلکہ سمجھتی کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ سوشل ویل فیر ہڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں حکومتیں فوراں پھیر جائے گا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بچے گا کہ ہم کیسے لوگوں کو ہیلٹ کیر دیں اتنے سارے لوگوں کو اتنے سارے لوگوں کو ایڈیوکیشنل کیا اپنا آہ کیر کیسے دیں اور اتنے سارے لوگوں کو دوسری آہ جو سوشل نیڈز ہیں اس میں کیسے ریلیف پہنچا ہے آپ کو پتا ہے کراچی میں کم از کم سات سے آٹھ لاکھ لوگوں کا کھانا جو ہے وہ یہاں فری آف کاؤس پروائیڈ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر کراچی میں پندرہ بیس چالیس لوگیشنز جہاں پر یہ مختلف انسٹیوشن کی طرف سے دوپیر کا اور رات کا کھانیاں دیا جاتا ہے جو بارہ بیسے شروع ہوتا ہے دوڑھائی بے تک چلتا ہے جو شام پانچ چھے بجے شروع ہوتا ہے آٹھ بے تک چلتا ہے تو یہ کیا ہے کیا چھے سات لوگوں کا کھانا حکومت افورڈ کر سکتی ہے دنی بیسے نہیں کر سکتی میرے خیال ہے کہ کچھ کچھ نہیں کچھ نہیں تو روزانہ جو یہ جو پرائیوٹ آہ کچھ نہیں کچھ نہیں تو روزانہ پاکے کراچی میں لاکھ سے زائد لوگوں کا علاج فری کرتے ہیں ایک بڑا محتاط اندازہ میں دے رہا ہوں پانچ ازار تو میں نے اپنا فگر دے دی تو ایسے سینکڑوں انسٹیوشنز ہیں تو شاید یہ لاکھ سے بھی زیادہ ہو جائے اسی طرح لاکھوں بچے جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ایڈوکیشن لیتے ہیں ہمارے نداروں میں آج میں آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتاتا ہوں کراچی میں گورنمنٹ سکولز کتنے ہوں گے کوئی فگر ہے آپ کے پاس میں آپ کو فگر دیتا ہوں دیکھیں کراچی میں جو گورنمنٹ سکولز ہیں جن کو ہم پیلا سکول کہتے ہیں وہ تین ہزار آٹھ سو بیالیسی قریب ہیں میں ایک رف آپ کو فگر دے رہا ہوں آگے پیچھے یہ نو سو اڑتیس پرمائیسس پر میرا پورا سروے اس لئے میں آپ کو بڑی انٹرسنگ باتا ہوں اچھا ان میں کتنے بچوں کی گنجائش ہے کوئی آپ کو ایک ایسٹیمیٹ ہے ایک سکول میں ٹوٹل جو نو سو بیالیسی پرمائیسس ہیں تین ہزار آٹھ سو بیاسی سکولز ہیں ہمیں دیکھیں اس میں تقریباً تقریباً جو ہے وہ پانچ لاکھ بچوں کی گنجائش ہے کہ پانچ لاکھ بچے ہمارے پڑ سکتے ہیں اس میں لیکن کتنے بچے انرولد ہیں آپ کو کوئی علم ہیں اس میں دو ہزار تین ہزار ہوں گے میں بھی اس میں دو سا ڈھائی لاکھ بچے انرولد ہے یعنی دو سو ڈائی لاک ایکسس کپیسٹی ہے ہمارے پاس اچھا لاک کے حساب سے اوکے اوکے تو یہ دو سو ڈائی لاک ایکسس کپیسٹی جو ہے یہ انیوٹیلائز کپیسٹی ہے ہم کہتے ہیں نئے سکول بنائیں کیوں بنائیں بھائی ان سکولوں کو ہمیں اپنی بھروں بھی نہیں کر سکتی ان سکولوں کو اگر یہ ڈائی لاک بچے ہمارے اس میں چلے جائیں تو ہمیں پرائیوٹ سکولوں کی منمانیہ کرنے کی ضرورت نہ ہو ان دو ڈائی لاک بچوں کا اووریڈ تو جا رہا ہے نا ٹیچرز کی تنہائے تو جا رہی ہیں ایڈمیسٹریٹیو ایکسپینسز بھی جا رہے ہیں یعنی کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اٹینشن لیں تو تو ہم کہاں کھڑیں ہم تو پرائیوٹ سکولز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ پروموشن جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت کو ناکام کر رہے ہیں ہم اپنے عوام پر جو ہے وہ ایکسٹرا بوش ڈال رہے ہیں اور ہماری عوام جو ہے وہ ان پرائیوٹ سکولوں کی بیس پچیززار روپے ماہ نافیز کے تلے دو رہی یا سر بوش کے تلے سر ایک کمپوٹیشن ہو گئی یہ پرائیوٹ سکول اور پیرنٹس اس کو دیکھ اس کو دیکھ یہ نہیں پتا اس کی پیسز اور یقین کریں گے اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے کراچی میں کچھرا بڑھ رہا ہے ریلی مسج بتا رہے ہیں تو یہ مشلوم سکول ہیں اس میں دو ڑھا الڑا بچے ہوں گے تو دو ڑھا الڑا کی پیسٹی ہے ہمارے پاس بچوں کو آجانے کی ضرورت نہیں یہ جو آپ کو گلی گلی گھر گھر میں سکول کھلے ہوئے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک کمرشل پروجیکٹ سے سارے سارے کمرشل پروجیکٹ تو ان کمرشل پروجیکٹ کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے وائیبلیٹی نہیں آسکتی ہم آپ کو ویل فیر سکول نہیں دے سکتے تو یہ پیسے جو ہیں یہ صحیح معنوں میں خرچ ہو جائیں گورنمنٹ ان سکول کو ڈی نیشنلائز کر دے ان کو جو ہے وہ پرائیوٹ ادارہ کو باٹھ دے کہ آپ سکول چلاو پیسے ہم دیں گے اگر گورنمنٹ کی کپیسٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ یہ دے دے تو تو پھر ہم کوئی ایک بہت بڑا موثر رول ادا کر سکتے ہیں آئیڈیا بڑا نہیں ہے سر بہنہ کوئی ہم موثر رول ادا نہیں کر سکتے اوکی that's a good آپ نے یہ بھی بڑا اچھا یعنی کہ آپ نے نہ صرف پوائنچٹ کیا نشان دہی کی بلکہ آپ نے وہ سلوشن بھی بتایا کہ گورنمنٹ اس طرح اس طرح پتا کیا ہوگا آنے والی جنریشن کو ہم سیف کر سکتے آپ کو پتا ہے جب کلاسل فکیشن بھلا محور ہو جاتے تو بچہ جو ہے وہ اندر سے دوسرے کو کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ہم لوگ آگے بڑھنے بھی بڑی پاپلیمز ہوتی ہیں ٹائرینٹ پاکستان میں بہت ہے you know but very capable person اور یونیورسٹیز میں ہیں اور بہت سارے میں فیس بک سوشل میڈیا بہت زیادہ فاسٹ ہو رہے ہیں کچھ لوگ بہت کرییٹیو چیزیں بناتے ہیں کسی نے کوئی الیکٹرسٹی کا بتا دیا کچھرے سے ہم یوں بجلی پیدا کر سکتے ہیں یہ پولوشن بہت کراچی میں بہت بڑھا ہے کوئی نہ کوئی سبٹیٹیوٹ نکالتے لیکن اس کے پر ایمپلیمنٹ جو نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں ہماری یوت اگر اس طرح ڈسکریج ہوگی تو کیسے وہ کرییشن پیدا کرے گی دیکھیں بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ایک بڑی مضبوط پلاننگ کی ضرورت ہے انفورچنٹلی ہم وہ کر نہیں پا رہے گورنمنٹ جو ہے پولٹیکل پارگیننگز میں لگی بھی ہوتی ہیں جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ حکومت سر انجام نہیں دیتی میں یہاں کرٹیسزم کسی پورٹیکلر گورنمنٹ کی طرف نہیں کر رہا میں یہ کرٹیسزم کر رہا ہوں سکسیسیب گورنمنٹ کی طرف سے جو انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک آتی رہی ہیں جس میں ساری پولٹیکل پارٹیاں وقتاً فوقتاً شامل ہیں تو انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تو ہر ہتکندہ استعمال کر لیا لیکن پاکستان کی قوم کو بچانے کے لیے سندھ کی عوام کو بچانے کے لیے کراچی کی عوام کو بچانے کے لیے ان کی افرٹس ہمیں شاید نظر نہیں آتی اور ہم ہمیشہ پرائیوٹ ڈیزائروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر دیں گے واقعی حکومت تو کچھ کرنے کے لائف نہیں ہے وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے حکومت کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے کرپشن اپنے عروج پر ہے چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو اور آدمی کو جائز کام کرانے کے لیے بھی جب پیسے دینے پڑتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے میں مختلف سماجی فلاہی ادارے چلا رہا ہوں ان کو اہیڈ کرتا ہوں اور وہاں بھی ان اداروں میں ہمیں سرکاری اداروں کو رشوت دینی پڑتی ہے نہ دو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے کام آگے نہیں بڑھتے ہم پہ بڑی بڑی پینلٹیز لگ جاتی ہیں تو ہم تو بھائی ایک کار خیر کے کام کر رہے ہیں گورنڈ کا کہا ہاتھ بٹا رہے ہیں وہاں ہم سے بھی پیسے لی جاتے ہیں اور ہم مجبوریں دینے کے لیے کہ یا دیان چھوڑا ہو وانا تو یہ پینلٹیز ہمیں کہیں کہیں نہیں چھوڑے تو یہ سارے سلطنے ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پاکستان کو اس کلچر سے آزاد کرانا ہے پاکستان کی کلچر یوں ہے میں سمجھتا ہوں کہ رشوت ہمارے نصوں میں چلی گئی ہے اور اس میں میں صرف سرکاری اہلکار کو ذمہ دار نہیں دیتا قرار نہیں دے سکتا ہم بھی اس میں شامل ہیں اس لیے کہ ہم میں برداشت نہیں ہے ہم میں صبر نہیں ہے اور ہم اپنا کام کروانے کے لیے اپنی دیان چھوڑانے کے لیے پیسے دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم معاشر کو کتنا خراب کر رہے ہیں کتنا پرگندہ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنی جس کو کہتے ہیں کہ اپنی بسات میں آگے چلے جا رہے ہیں پیچھے درگیے دیکھے بغیر کہ پیچھے ہم نے حکومت کا عوام کا اس ملک کا کتنا مرا نقصان کر رہے ہیں صاحب نقصان کی بات کروی جاتے جاتے ہیں کیونکہ میں آپ سے بہت ہی سنسیٹیپ سا question کر رہے ہیں پتہ نہیں مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کیونکہ آپ کی زندگی خود ایک کھلی کتاب ہے آپ کی feeling آپ کی دگنیٹی اس میں مجھے کوئی بھی یعنی کہ اپنے آپ کو بھی پوائنٹڈ کر رہے ہیں دکھی بھی ہو رہے ہیں یوت کے بارے میں بھی ہر تھا نا کیا آپ کے گفتگو میں کہیں وہ جھکاؤں نہیں آیا لچکا نہیں آیا اور اپنے اپنی ہر بات کیے کلیرلی جسے کہتے ہیں اپن اپن ویجن ہمارا مائنڈ کھل گیا کہ یار سر نے بات کی یہ واقعی ایسا ہے جو ہے وہ اپنے بتا دیا سر یہ بتائیں کہ اپنے کہتے ہیں کہ سود قرآن میں بھی حرام وہ بندہ کبھی پنپتہ نہیں ہے جو سود کھاتا ہے اور because you are a pillar of Pakistan business community پوری معیشت پاکستان پاکستان جو بھی حکومت آئے گی میں نے جب سے ہوش سمال ہے ایک وقت تھا کہ ہم شاید ایک ایک پرسن پاکستانی شاید پانچ ہزار کا مکروز ہوگا پھر پینتیس ہزار کا اور اب ایک ایک بندہ شاید ڈی 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 ڈاگ کا مکروز ہے میں بھی میں ایسی میں اپنی ایک assessment بتا رہی ہوں اس میں پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے تو کیا ہمارا ملک اگر سود پہ چلتا رہے گا کرزی لیتا رہے گا تو کیا ہمارے ملک میں ایسی کون سی کمی کہ ہمیں دوسرے ملک سے یا آئی ایم اف سے مانگنا پڑتا ہے دیکھیں ہم ایک پیسے بھاور بھی فس چکے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے پیسے بغیر کسی معافضے کے نہیں ملتے اور وہ معافضہ سود کی صورت میں اور بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم اپنے ریونیو اتنے جنریٹ کریں اپنے رسورس اتنے جنریٹ کریں کہ ہم نہ صرف پچھلا کردہ چکا دیں بلکہ آگے بھی ہمارے پاس کیش فلو ہو جس سے ہم اپنا ملک چلا سکیں اب پھر بات یہ آتی ہے کہ پلاننگ ڈیویجن کیا کر رہا ہے وے فورڈ اگلے پانچ سال کا ہمارا کیا پلان ہے کیسے طرح ملک کو چلانا ہے دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے حکومت کا کام صرف جتنا ہے کہ جی آپ سے ڈیو ٹیکس لے اور اس ٹیکس سے اپنا حکومتی نظام کو چلائے جس پہ نہ صرف حکومتی نظام کو چلائے جس پہ ہماری اپنا ڈیفنس بجٹ بھی شامل ہے اور ڈیولپنٹ بجٹ بھی شامل ہے تو یہ دو تین چیزیں اہم ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے ڈیولپنٹ بجٹ پر اور ڈیفنس بجٹ پر اور ظاہر ہے ہمارا حکومتی اخراجات جو ہیں وہ بھی ہمارے پورے چلنے ہیں اسی کے لئے ٹیکس لیا جاتا ہے اب ان سب خرچوں میں ایک تو ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے اور پھر دوسرا یہ کہ ویز ان مینز پیدا کرنے ہیں کہ جس پہ پاکستان گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ ٹیکس فصول کر کے نہ صرف اپنے قرضیں چکا ہے بلکہ ان کا آنگوئنگ انٹریسٹ دے کر ان سے جان چھوڑا لیں تو یہ ایک بڑا بڑی کرش کی بات ہے بڑی یہ ایک ریولیشن کی بات ہے اور حکومت ایک کام سے نکلتی نہیں دوسرا کام اس کے سر پہ آ جاتا ہے اس گورنمنٹ نے اصلاحات کرنی چاہییں اناؤسپنٹس کیے سبشیڈیز کی ریمولز کی تو یہ سلاب جو ہے وہ ان کے سر پر آ گیا جس میں چالیس بلین ڈالر کا جو ہے وہ بڑا بڑا جھٹکا جو ہے وہ گورنمنٹ کو لگ رہا ہے لگتا جائے گا تو یہ کیش کے تمام جو اکنومک منیجرز ہیں ان کو شاید ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا اور پھر سٹرکلی جس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے چارٹر اوڈیموکریسی بنایا اس طرح چارٹر اوڈیموکریس بننی چاہیے کہ جو فیصلے اکنومکلی سکسیسیو گورنمنٹ کرتی رہی ہیں ان کو آنر کیا جائے اور اس میں کوئی نئی انوینچن نہ کی جائے اور ہم نے ایک مقصد ایک فعال مقصد بنا لیا ہے اس فعال مقصد پر چل پڑے اور جو سبسیڈیز ہیں جو بار بار گورنمنٹ دے دیتی ہے کچھ سبسیڈیز فائدہ مند بھی ہوتی ہیں کچھ سبسیڈیز جو ہیں وہ ایک مقصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں ان سبسیڈیز کو ہم ڈو آوے کریں اور صحیح معنوں میں ملک کو صحیح سبت ملے کی یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پلاننگ اور سٹرٹیجی پہلے سے بنائی جائے تاکہ ملک کے بھی مفاد میں بہتر ہو اور عوام کے بھی مفاد میں کیونکہ عوام پہ کہیں نہ جا کے برڈن بڑھتے ہیں وہ پھر خاص طور پہ جو میڈل کلاس سفید پوش لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ٹارگٹ بنتے ہیں اور اسی وجہ سے ملک میں بہت سارے ایسے سانے ہوتے جو ہم دیکھ نہیں پاتے لوگ پوری پوری فیملی جو وہ کیا کہتے میں یوں کہوں گی کہ دکھ ہوتا کہتے ہوئے کہ وہ خود کوشی کر لیتے ہیں یہ لفظ مجھے بولتے ہوئے بھی مجھ تکلیف ہو رہی ہے اچھے جی لاسٹ میسج میں آپ سے لینا چاہوں گی اور یہ ہیں آپ کی عوام ہے آپ کی مرضی حکومت سے بات کرنا چاہیے عوام سے بات کر اتنی در آپ مجھ سے بات کرے تھے دیکھیں میرا پاکستانی کو پرگام ہے کہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں اپنا وطن سمجھیں یہ آپ کا اپنا وطن ہے سمجھنی کی بات تو پھر بعد میں آجاتی ہے جب یہ آپ کا اپنا وطن ہے تو اس وطن کا آپ پر کچھ قرض ہے اور اس قرض کو امانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ جینا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے آئیں ہم سب مل کر ایک دوسری کا ہاتھ بٹھائیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں شکریہ کیا بہت شکریہ بہت اچھا لگا کافی سارے لوگوں کے انٹرویو لیے لیکن آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ حلال امتیاز اور ستار احمد صنی صاحب موجود ہے اور پرائیڈ آف پاکستان میں جب ایسے پرسن موجود ہوں ہم سے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور یہ لوگ ہیں ہمارے لئے انسپریشن یہ ہمارے لئے پکرے پاکستان یہ ہمارے لئے پرائیڈ پاکستان اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دو امیاد رکھے گا اللہ بس